صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتا مل لسانی افقہ قولی ربی اصر ولا تو اصر وطمیم بالخیر آمین یا رب العالمین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے آپ نے فرمایا کہ اینی کی آواز آ رہی ہے تو اینی جو ہے یہ مسنہ کی آواز ہے دو چیزیں آپ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے تم میں دو چیزیں چھوڑ دی ہیں لن تدلو تم ہرگز گمراہ نہیں ہوگے ما تمسک تم بھی ما جب تک تم ان دونوں سے چمٹے رہوگے جب تک تم ان دونوں سے چمٹے رہوگے انہیں مضبوطی سے تھامے رکھوگے ہرگز گمراہ نہیں ہوگے وہ دو چیزیں اہم چیزیں کیا آپ نے بیان فرمائی ہے آپ نے فرمایا ایک کتاب اللہ ہی اللہ کی کتاب اور دوسری آپ نے ارشاد فرمایا وَسُنَّتَ نَبِيِّهِ اور اس کے نبی کا طریقہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ دو چیزیں دو اہم باتیں دو اہم کام آج مسلمانوں کے زوال کا اگر کوئی سبب ہے تو یہی ہے کہ ہم نے کتاب اللہ کو بھی چھوڑ دیا ہے اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کو بھی چھوڑ دیا اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں مسلمان کی عزت نہیں ہے اب الحمدللہ کچھ حالات کہہ رہے ہیں کہ بدل رہے ہیں اور وجہ بھی اس کی یہی ہے کہ لوگ قرآن کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں تو جب تک قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہماری زندگیوں میں شامل رہے گا نہ تو ہمارے گمراہ ہونے کا کوئی سبب بنے گا اور انشاءاللہ ہم ترقی بھی کریں گے پس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ جو ہے اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے آج جو میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی ہے اس میں دو کنسٹرکشنز دو مرقبات ناکسہ بھی استعمال ہوئے ہیں اور دوسری سنت نبی ہی اور ترجمہ میں نے ان دو کنسٹرکشنز کا ایسے کیا ہے کہ کتاب اللہ کا ترجمہ میں نے کیا ہے اللہ کی کتاب اور سنت نبی ہی کا ترجمہ کیا ہے اس کے نبی کی سنت یا اس کے نبی کا طریقہ تو اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کا طریقہ اگر ان دو کنسٹرکشنز پر آپ غور کریں تو آپ دیکھیں گے کہ یہ مرقب ناکس کی ایک قسم ہے مرقب ناکس جو ہم پڑھ چکے ہیں مرقب اشاری ہم نے پڑھ لیا اور مرقب توصیفی ہم نے پڑھ لیا مرقب اشاری آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے جس میں اشارے والا لفظ استعمال ہو رہا ہو تو اللہ کی کتاب اور اس کے نبی کا طریقہ اس میں کوئی اشارے کا لفظ نہیں ہے مرقب توصیفی کو بھی آپ آسانی سے پہچان سکتے ہیں اور اس کو پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ اس میں صفت کا استعمال ہوگا تو آپ مجھے بتائیے کہ اللہ کی کتاب میں کوئی صفت استعمال ہوئی ہے نہیں اس کے نبی کا طریقہ اس میں کوئی صفت استعمال ہوئی ہے نہیں تو یہ تیسرا مرقب ناکس ہے جو انشاءاللہ آج ہم شروع کریں گے تو الحمدللہ دو مرقبات ناکسہ مرقب اشاری اور مرقب توصیفی ہمارے مکمل ہو چکے ہیں اور آج ہم تیسرا مرقب ناکس شروع کرنے لگے ہیں جی اور اس کا نام ہے مرقب اضافی لو یا لیے کتاب میں بے اور مرقب کتاب بے اور مرقب لوگ مرقب .. بے اور مندہ ہمارے مرگ رقین ißt .. مہتا ہے... س Bridge ام determination جب آپ توصیف ذر حوالی ہمارے مرق بے اور مماریhertz وہاں مرقب اضافی ہمارا تیسرا مرقب ناکس ہے اور مرقب ناکس جملے میں استعمال ہوں گے انشاءاللہ مرقب اضافی دو اجزاء کا مجموع ہے بالکل اسی طرح جس طرح مرقب اشاری دو اجزاء کا مجموع ہے مرقب توصیفی دو اجزاء کا مجموع ہے تو مرقب اضافی بھی دو اجزاء کا مجموعہ ہے پہلے جز کو مضاف کہا جاتا ہے دوسرا جز مضاف الہ کہلائے گا جس طرح مرقب اشاری کے دو اجزاء تھے اشارہ اور مشارون الہ توصیفی کے دو اجزاء تھے موصوف اور صفت اسی طرح مرقب اضافی کے بھی دو اجزاء ہوں گے مضاف اور مضاف الہ اب یہ کنسٹرکشن بنے گی کیا اس میں میں آپ کو پہلے اردو میں ایکزمپل دیتا ہوں انشاءاللہ پھر بات بالکل ہنڈر پرسنٹ کلیر ہو جائے گی اردو میں میں کہتا ہوں جی زید کی کتاب زید کی کتاب سے پھر ہم انشاءاللہ اللہ کی کتاب کی طرف آئیں گے جی زید کی کتاب اس میں آپ ذرا تھوڑا سا غور کریں تو ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ ریلیٹ کیا جا رہا ہے ایک اسم کو دوسرے اسم کے ساتھ نسبت دی جا رہی ہے ایک اسم کا دوسرے اسم کے ساتھ تعلق قائم کیا جا رہا ہے کس کا تعلق قائم کیا جا رہا ہے کتاب کا اور کس کے ساتھ کیا جا رہا ہے زید کے ساتھ کتاب کو آپ ریلیٹ کر رہے ہیں زید کے ساتھ تو آسان پہچان اردو میں مرقب اضافی کی کا کے کی جیسے الفاظ ہوں گے ٹھیک ہے جو بیچ میں کا کے کی کے لفظ آئیں گے مثلا میں کہتا ہوں جی اللہ اللہ کا گھر تو کا آ گیا بیچ میں میں کہتا ہوں زید کی گاڑیاں اب کی کا لفظ بیچ میں آ گیا میں کہتا ہوں مدینہ کے مسلمان تو کے لفظ بیچ میں آ گیا ٹھیک ہو گیا نا تو یہ کہا کے کی جو ہے یہ پہچان ہے مرقب اضافی کی ذہن میں رکھئے گا اچھی طرح اب پہلے اردو میں ہم اجزاء کو پہچان لیتے ہیں پھر عربی کی طرف آتے ہیں جس اسم کو نسبت دی جاتی ہے نا جس اسم کو ریلیٹ کیا جاتا ہے اس کو مضاف کہتے ہیں جی جس اسم کو ریلیٹ کیا جائے گا جس اسم کو نسبت دی جائے گی اسے مضاف کہیں گے اور جس اسم کے ساتھ نسبت دی جائے گی اسے مضاف علیہ کہیں گے جبکہ عربی میں میں نے دیکھے آپ کے سامنے لکھا ہے کہ مضاف کو پہلے لکھا ہے اور مضاف علیہ کو بعد میں لکھا ہے تو یہی سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عربی کی کنسٹرکشن جو ہے وہ اردو کنسٹرکشن سے مختلف ہوگی اردو میں مضاف علیہ پہلے آئے گا اور مضاف بعد میں آئے گا عربی میں مضاف پہلے ہوگا اور مضاف علیہ بعد میں ہوگا تو ہم جب اردو سے عربی میں کنسٹرک کرنا چاہیں گے تو ہم ایسا کیا کریں گے کہ اس طرح تیر لگا لیں گے کہ پہلے مضاف آ جائے گا اور پھر اس کے بعد مضاف علیہ ہو جائے گا اور جب عربی کی کنسٹرکشن بن جائے گی اس کا اردو میں درجمہ کرنا چاہیں گے تو بھی تیر لگائیں گے پہلے مضاف علیہ کو بولیں گے پھر مضاف کو بولیں گے ٹھیک ہو گیا تو یہ میں نے طریقہ کار بھی آپ کے سامنے رکھ دیا پہلے اردو میں ہم اسے کنسٹرک کر لیتے ہیں تو زید کی کتاب میں کتاب مضاف ہے اور زید جو ہے وہ مضاف علیہ ہے اب مضاف اور مضاف علیہ کے اگر ہم رولز پڑھ لیں تو انشاءاللہ ہر قسم کا مرقب اضافی ہم کنسٹرک کر سکتے ہیں انشاءاللہ رولز کیا ہیں مضاف کے لیے جو رولز ہیں وہ دو ہیں جی پہلا رول جس لفظ کو آپ نے مضاف بنا کر لانا ہے اس کے لیے پہلا قائدہ یہ ہے اس کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ مضاف جو ہے اس پہ آپ نے الف لام کو داخل نہیں کرنا مضاف جو بھی آپ اسم بنائیں گے اس پہ الف لام نہیں لانا آپ نے ٹھیک ہے اس سے پہلے میں نے آپ کوئی اجازت دی ہوئی ہے کہ آپ اسم پر الف لام داخل کریں بے فکر ہو کے کریں جہاں منع کی ہے وہ علم پہ منع کی ہے کہ علم پہ آپ نے الف لام داخل نہیں کرنا آج دوسری وجہ بتا دی کہ مضاف پر آپ نے الف لام کو داخل نہیں کرنا تو پہلی شرط پہلا قائدہ مضاف کا یہ ہے کہ اس پر آپ نے الف لام داخل نہیں کرنا دوسرا رول یا دوسرا قائدہ یا دوسری شرط مضاف کی کیا ہے وہ یہ ہے کہ مضاف کے عراب کو آپ نے ہلکہ کر کے لکھنا ہے مضاف کے عراب کو ہلکہ کر کے لکھنا ہے اب یہ ایک نئی چیز آئی ہے ہمارے سامنے کہ عراب ہلکہ کیسے ہوگا تو عراب ہلکہ کرنے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے جی میں آپ کے سامنے چند اسماع لکھتا ہوں اور ان کے عراب کو ہلکہ کر کے دکھاتا ہوں ہم نے واحد اسم پڑھا ہے مثلاً مسلم ایک واحد اسم ہے مسلم کو مرفو فارم میں ہم کیسے لکھتے ہیں مسلمون مسلم کا مسنہ کیا آتا ہے مسلمانی مسلم کی جمع کیا آتی ہے مسلمونہ یہ سارے میں مرفو فارم میں لکھ رہا ہوں اس وقت مسلم کی مونس کیا ہوتی ہے مسلمتن ماشاءاللہ اور مسلمہ کی جمع کیا آتی ہے مسلماتن تو واحد مسنہ جمع سالم کی ایک سمپل آپ کے سامنے آگئی ایک ٹائپ رہ گئی جمع مکسر اس کے لئے بھی ایک لفظ لکھ دیتا ہوں مثلاً میں کہتا ہوں جی کتبن یہ جمع مکسر کی بھی ایک سمپل آگئی اب یہی اسماں جو ہیں ہمارے استعمال ہوں گے مضاف کی جگہ پر علف لام داخل کسی پہ نہیں ہوا تو پہلا قائدہ اگر یہ لفظ مضاف بن رہے ہوں گے تو پہلا قائدہ سمجھیں ان پر اپلائی ہو گیا دوسرا قائدہ ہے کہ ان کا عراب ہلکہ ہونے ہیں تو میں عراب ہلکہ کرنے لگا ہوں جی مسلم ان کا عراب میں ہلکہ کر کے لکھ رہا ہوں آپ بتائیے گا کیا ہوا ہے ہاں جی کیا ہوا ڈبل پیش سنگل پیش میں آگئی اس کا مطلب ہے کہ اگر ڈبل زبر والا اسم ہوگا مضاف بن رہا ہوگا تو وہ سنگل زبر ہو جائے گی اگر ڈبل زیر والا اسم مضاف بن رہا ہوگا تو وہ سنگل زیر ہو جائے گی ٹھیک ہو گیا نا تو مسلم ان سے مسلم ہو گیا یہ عراب ہلکہ ہو گیا جی اچھا اب ذرا میں دیکھ لوں کہ اس سے آپ کے سامنے ایک ریزلٹ آیا ہے کہ ڈبل حرکت کہاں کہاں آ رہی ہے ذرا وہ چیک کر لیں پہلے ایک یہاں پر آ رہی ہے ایک یہاں پر آ رہی ہے ایک یہاں پر ایک یہاں پر تو ایک رول تو یہ نکلا کہ جو ڈبل حرکت ہے وہ سنگل حرکت میں بدل جائے گی تو پہلے ڈبل حرکت والوں کو سنگل حرکت میں چینج کر لیں مسلمات ان کو حلقا کروں گا تو کیا بن جائے گا مسلمات مسلمات ان کو حلقا کروں گا تو یہ بن جائے گا کتب ان کو حلقا کروں گا تو یہ بن جائے گا کتب تو ریزلٹ یہ نکلا کہ وہ اسم جس پر ڈبل حرکت آتی ہے ڈبل حرکت کو تنوین کہتے ہیں گرامر میں تو جن اسمہ پہ تنوین آتی ہے ان کی تنوین ہٹ جائے گی تو عراب ہلکہ ہو جائے گا اب دو ہی کیٹیگریز ہمارے پاس بچتی ہیں مسنہ کی اور جمع سالم مذکر کی تو ان کا بھی عراب ہلکہ کر کے دکھا دیتا ہوں مسلم آنی کا عراب میں آپ ہلکہ کر رہوں جی لیں جی عراب ہلکہ ہو گیا کیا ہوا نون ڈروپ ہو گیا تو مسلم آنی مسنہ لفظ میں جو اینڈ پہ نون آتا ہے آنی کی آواز کا نون جو ہے وہ ہٹا دینا ہے آپ نے تو عراب ہلکہ ہو جائے گا کلم آنی اس کو ہلکہ کریں کلم آ مسجد آنی مسجد آ اچھا تو مسنہ میں تو دو ساؤنڈز ہیں نا آنی اور آنی کی اگر مسلم آنی مضاف ہو کر آ رہا ہو تو نون ہٹائیں گے تو پیچھے بجے گا مسلم آنی کتاب آنی کتاب آنی جب بنے گا اور کتاب آنی کا لفظ مضاف ہو کر آ رہا ہو گا نون ڈروپ ہو گا تو وہ بن جائے گا کتاب آنی ٹھیک ہے بس نون ڈروپ کرنا ہے آپ نے اور یہی نون آپ نے جمع سال مذکر سے بھی ڈروپ کر دینا ہے مسلمونہ کو میں ہلکہ کر رہا ہوں تو یہ بن جائے گا جی مسلمو تو ریزلٹ یہ نکلا کہ اراب ہلکہ سے مراد کیا ہے کہ اسما کی وہ کیٹیگریز جن کے آخر میں تنوین آتی ہے تنوین ختم ہو جائے گی تو اراب ہلکہ ہو جائے گا اور مسنہ اور جمع سال مذکر ان کا نون ہٹا دیں گے تو اراب ہلکہ ہو جائے گا تو آپ کو ماشاءاللہ اراب ہلکہ کرنا بھی آ گیا جی تو مضاف کی جگہ پر جو بھی لفظ آپ نے رکھنا ہے اس پہ دو رولز اپلائی کرنے ہیں نمبر ون علف لام داخل نہیں کرنا اور نمبر دو اراب ہلکہ کرنا ہے اور اراب ہلکہ کرنا آپ کو ماشاءاللہ پتہ ہے مضاف علیہ کے قواعد بھی دیکھ لیتے ہیں ساتھی پتاکہ پھر ہم اپنی پہلی مرقب اضافی کی کنسٹرکشن جو ہیں وہ بنائیں جی مضاف علیہ کے لیے ایک ہی شرط ہے ایک ہی قائدہ ہے صرف مضاف علیہ کے لیے جو شرط یا قائدہ ہے وہ یہ ہے کہ مضاف علیہ آپ کا مجرور ہوگا جی مجرور اب یہ مجرور کیا ہے یعنی ہر اسم ہم جانتے ہیں کہ اراب کے اعتبار سے یا مرفوع ہوتا ہے یا منصوب ہوتا ہے یا مجرور ہوتا ہے تو جو بھی اسم آپ کا مضاف علیہ کی جگہ پر آ رہا ہوگا اس کو آپ نے مجرور کر کے لکھ دینا ہے وہاں پر ٹھیک ہو کیا اب اگر یہ تین باتیں آپ کے سامنے آگئی ہیں تین پوائنٹ سمجھ میں آگئے ہیں تو آپ عربی زبان میں ہر مرقب اضافی کو کسٹرک کر سکتے ہیں انشاءاللہ میں کر کے دیتا ہوں جی زید کی کتاب ہم نے اردو سے عربی میں پیلے ٹرانسلیٹ کرنا ہے تو کتاب ہمارا مضاف ہے تو کتاب کا لفظ میں لکھ رہا ہوں یہاں پر کتاب اوریجنلی لکھا جاتا ہے جی کتاب ان کے طور پر ہے کتاب ان مضاف بن رہا ہے تو میں نے علف لام بھی داخل نہیں کرنا اور عرب بھی ہلکہ کرنا ہے عرب ہلکہ تنوین والے اسم کا کیسے ہوتا ہے تنوین ہٹ جاتی ہے تنوین ہٹا دی اور زید جو ہے یہ ہمارا مضاف علیہ کی جگہ پر آ رہے ہیں اور زید مضاف علیہ کی جگہ پر آگئے ہیں مضاف علیہ کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ وہ مجرور ہوتا ہے زید کی مجرور فارم آپ کو آتی ہے زید کی مرفوع فارم کیا ہے زیدن زید کی منصوب فارم زیدن اور زید کی مجرور فارم زیدن تو میری کنسکشن بن گئی جی کتاب زیدن کتاب زیدن زید کی کتاب اب آپ کہیں گے جی کی کا تو لفظ ہی نہیں ہے اس میں تو کی کا لفظ نہیں ملے گا نہ کا کا لفظ ملے گا نہ کے کا لفظ ملے گا عربی میں یہ کا کے کی کے لفظ جو ہیں یہ اس کنسکشن سے جو ہے وہ خود بخود پیدا ہو جائیں گے ٹھیک ہو گیا اور اگر تھوڑا سا آپ غور کرے ہیں تو مرقب اضافی کو ہم اگر پہچانا چاہتے ہیں جیسے ہم نے جملہ اسمیوں کو پہچانا ہے کہ مارفہ پلس نکرا کمبینیشن مرقب اشاری کو ہم نے پہچانا کہ مارفہ مارفہ یعنی شارہ اور مارفہ یعنی مارفہ مارفہ ہی رہنا ہے وہ ہمیشہ صرف مرقب توصیفی جو ہے وہ مارفہ پلس مارفہ ہوگا یا نکرا پلس نکرا ہوگا تو اگر عربی میں مرقب اضافی ہم نے پہچاننا ہو تو ذرا غور کریں کتاب کا لفظ نکرا ہے نکرا ہے نا اور زید کا لفظ مارفہ ہے تو گویا نکرا پلس مارفہ کمبینیشن جو ہے یہ آپ کا مرقب اضافی بن جائے گا مارفہ پلس نکرا جملہ اسمیوں بن گیا نکرا پلس مارفہ مرقب اضافی بن گیا نکرا پلس نکرا اور مارفہ پلس مارفہ مرقب توصیفی بن گیا ٹھیک ہوگئے یہ اگر آپ ڈیریکٹ سمجھنا چاہتے ہیں تو اس طریقے بھی سمجھ سکتے ہیں تو دیکھیں جی اب یہ اجزاء میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں مضاف کتاب ہے اور مضافل ہے زید ہے تو جو کنسٹرکشن بنی تھی کتاب و زیدن وہ یہاں پر آگئی پہلا لفظ عربی میں مضاف کہلائے گا اس پہ نہ تو علف لام داخل ہوگا اور اس کا عراب بھی ہلکا ہوگا اور دوسرا اسم جو ہے وہ مجرور ہوگا وہ مضافل ہے کہلائے گا اب عربی کنسٹرکشن سے آپ اردو میں ٹرانسلیٹ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے اس کا ترجمہ کریں گے مضافل ہے کا کیونکہ اردو میں مضافل ہے پہلے آتا ہے تو ہم کہیں گے زید اور پھر کتاب کے اعتبار سے کا کی یا کے کا لفظ استعمال کریں گے میں کہوں گا زید تو اردو سے عربی اور عربی سے اردو یہ دونوں میں امید کرتا ہوں کہ سمجھ آگئی ہوگی آپ کو اب مزید کچھ کنسٹرکشن جو ہے ہم مرقب اضافی کی کرتے ہیں بلکہ آپ چونکہ ہمارا مین فوکس تو قرآن مزید کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے تو عربی کنسٹرکشن ہی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور آپ سے اس کا ترجمہ کرواتا ہوں ٹھیک ہے بس آپ نے یہ غور کرنا ہے کہ نکرہ پلس معارفہ کمبینیشن بن رہا ہے ٹھیک ہوگیا جی کنسٹرکشن نمبر ون کتاب اللہ کتاب اللہ اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب رحمت اللہ اللہ کی رحمت عذاب اللہ اللہ کا عذاب نصر اللہ نصر اللہ اللہ کی مدد عبداللہ اللہ کا بندہ لفظوں پہ غور کریں پہلا لفظ علیہ فلام کے ساتھ نہیں ہے اور تنمین بھی نہیں آرہی تو آپ کا فوراں ذہن جانا چاہیے مرقبِ ذاوی بن رہا ہے کنفرم آپ کریں گے جب اگلا عسم آپ کو مجرور ملے گا اور واحد عسم کی مجرور شکل جو ہے وہ زیر کے ساتھ آتی ہے یہ آپ کو پتہ ہے علیہ فلام لگا ہوا ہو تو تو میراج المؤمنی یہاں سے ترجمہ شروع کریں گے مومن کی میراج مومن کی میراج اسی طرح اماد الدینی وہی دیکھ لیں کہ علیہ فلام نہیں ہے تنمین بھی نہیں ہے تو فوراں ذہن کے ہم مضاف بن رہے کنفرم ہو گیا اگلا عسم مجرور ترجمہ کیا ہوگا دین کا ستون اماد کہتے ہیں ستون کو دین کا ستون اب یہی دو رو کنسٹرکشنز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں استعمال ہوئی ہیں روایات میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اصلاة اماد الدینی نماز دین کا ستون ہے نماز دین کا ستون ہے جو اہمیت ستون کو امارت میں ہوتی ہے وہی اہمیت نماز کو دین میں ہے جس طرح کسی ستون کے بغیر کوئی امارت کھڑی نہیں رہ سکتی اسی طرح نماز کے بغیر دین نہیں ہے ذہن میں رکھے گا تو بہت بڑی خلط فہمی دور کر لینی چاہیے کہ نماز نہ ہو زندگی میں اور انسان سمجھ رہا ہو کہ وہ دین پر قائم ہے ناممکن کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کو دین کا ستون قرار دیا ہے پھر میراج المؤمنی مومن کی میراج روایت ملتی ہے کہ اصلاة مراج المؤمنی نماز مومن کی میراج ہے اب مومن کی میراج نماز کیسے ہے آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے جب اپنے پاس بلایا میراج کا واقعہ آپ سب کے علمے ہیں تو میراج میں اتفاق سب صحابہ کا اور علماء کا اس حد تک تو ہے کہ ہوا کیا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے ہم کلام ہوئے تھے آپ نے اللہ سے باتیں کی تھی آپ نے اللہ کو دیکھا یا نہیں دیکھا ہے اس میں اختلاف ہے اس میں ہم نہیں جاتے بڑی بڑی آرات دونوں طرف موجود ہیں لیکن یہاں تک سب متفق ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ سے ہم کلام ہوئے آپ نے باتیں کی تو گویا میراج کیا ہے میراج یہ ہے کہ بندے کا کیونکہ کلمہ میں ہم کیا پڑھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں تو گویا بندے کا اللہ سے باتیں کرنا یہ میراج کی خاصیت ہے تو گویا نماز کو جو مومن کی میراج قرار دیا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم نماز میں کھڑے ہوں تو کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم اللہ سے ہم کلام ہیں ہم بھی باتیں کرتے ہیں جی نماز میں کرتے ہیں نا کس سے اپنے آپ سے ہم اللہ اکبر کہہ کے جیسے ہی نماز شروع کرتے ہیں اور کہانییں شروع ہو جاتی ہیں اور پھر آنکھ کھلتی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ پہ اور ہم کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلا نماز کا یا راج تو کیسے پتہ چلے گا پتہ تو اس حق چلے گا جب توجہ ہوگی نماز میں اس لئے ایک کول حضرت علی کی طرف جو ہے وہ منصوب کیا جاتا ہے کہ ایک مرقب اضافی ہے جی کلام اللہ یہ بھی ذرا ٹرانسلیٹ کر لیں کلام اللہ ہی کا کیا ترجمہ ہوگا اللہ کا کلام تو القرآن کلام اللہ ہی قرآن اللہ کا کلام ہے تو علی کی طرف جو کول منصوب کیا جاتا ہے فرماتے ہیں کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں میں اللہ سے ہم کلام ہوں تو میں نماز شروع کر دیتا ہوں اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے باتیں کرے تو میں قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں کیونکہ قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے اور اگر آپ کو سمجھ آتا ہو تو یقین مانے آپ کو بالکل ایسا لگے گا کہ اللہ آپ سے باتیں کر دیتا ہے اور اللہ ہمیں وہ کیفیت جی عطا فنمائے جلد از جلد جتنی جلدی ہو سکتی ہے تو نماز کے حوالے سے میں بات کر رہا تھا کہ نماز ایک تو میراج المومن مومن کی میراج ہے اور دوسری دین کا ستون ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث تو آپ نے سنی ہوئی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اِنَّ اَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَتِ اَسْسَلَا بندے سے قیامت کے دن جس چیز کے بارے میں سب سے پہلا سوال کیا جائے گا پہلا سوال وہ نماز ہوگی ہے تو میں نے اس دن جو بات کی تھی نا بلکہ کل ہم بات کر رہے تھے کہ کچھ مو لٹکے ہوئے ہوں گے اس دن آملات الناصبہ بڑی محنت کی ہوگی انہوں نے محنت کر کر کے تھک گئے ہوں گے یعنی ایک طالب علم پورا سال محنت کرتا ہے دن رات ایک کر دیتا ہے اور پھر بھی فیل ہو جاتا ہے تو اس کے فیل ہونے کی وجہ اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتی کہ اس نے غلط ڈائریکشن پر محنت کی تھی اس نے آؤٹ آف سلے پر سب تیار کر لیا جو پوچھا جانا تھا جن کے بارے میں سوالات آنے تھے وہ اس نے پڑھے ہی نہیں تو مجھے بتایا ہے وہ طالب علم کبھی پاس ہو سکتا ہے کبھی نہیں ہو سکتا ہے تو پہلا سوال نماز کا ہے اب یہ جائزہ میں نے آپ نے اپنا اپنا لینا ہے کہ ہم اس سوال کا جواب دینے میں کس درجے میں کامیاب ہوتے ہیں اور پہلا سوال کتنا اہم ہوتا ہے ماشاءاللہ یہ سب آپ جانتے ہیں کہ پہلا سوال اگر وہ آپ کا انسان عام طور پر پیپر میں اٹیمپٹی وہی سوال کرتا ہے جو اسے سب سے اچھا آتا ہے لیکن پیپر میں بعض اوقات لکھ دیا جاتا ہے کہ پہلا سوال لازم ہے اور باقی سوالات کے برابر نمبر ہیں مجھے ابھی تک یاد ہے مضمون پرچے کا کہ پہلا سوال لازمی ہے اور باقی سوالات کے اور پہلے کے نمبر بھی زیادہ ہوتے تھے اور ہمیں پتا تھا کہ جو پہلا سوال اچھی طرح حل کر لیتا تھا اس میں اچھے نمبر لیتا تھا وہ پیپر میں پاس ہو جاتا تھا باقی میں جو پہلے میں رہ گیا وہ باقی پیپر میں پاس نہیں ہو سکتا ذہن میں رکھئے گئے کہ جس شخص کی نماز صحیح نکل آئی تو انشاءاللہ اس کے باقی عمال بھی صحیح نکل آئیں گے اگر نماز ہی صحیح نہ نکلی تو پھر بھول جائیں اور یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں ایک واقعے سے میں نے پانچویں کلاس میں وظیفے کا امتحان جب دیا تو ایک دن میں ہمارے سارے پیپرز ہوئے جی جب ہم حال میں داخل ہوئے اسی طرح ایک بڑا سا حال تھا تو اعلان یہ کیا گیا کہ سب سے پہلے آپ لوگوں کا ریاضی کا پرچہ ہوگا حساب کا پرچہ ہوگا آپ پرچہ کر کے وہ باہر جائیں گے انتظار کریں گے ٹھیک دو گھنڈے بعد ریزلٹ آناؤنس ہوگا جو بچے حساب کے پرچے میں پاس ہوں گے وہ باقی پیپرز دینے کے لیے اندر واپس آ جائیں گے جو فیل ہو جائیں گے وہ گھر واپس جا سکتے ہیں خیر ہم نے حساب کا پرچہ دیا باہر آکے انتظار کیا ریزلٹ آناؤنس ہوا ہم خوش کی سمجھتی سے ہم بھی پاس ہو گئے حال میں اندر چلے گئے اور باقی پیپرز بھی دے دیئے شام کو پارے ہو کے گھر گئے اور اگلے دن جب ہم سکول گئے تو ہمارے کچھ ساتھی جو حساب کے پرچے میں فیل ہو گئے تھے وہ جب ہمیں اگلے دن سکول میں ملے تو وہ آپس میں جو باتیں کر رہے تھے وہ باتیں میری دلچسپ تھیں جو ان کی ایک کہہ رہا تھا ان میں سے کہ یار میری انگریزی کی تیاری بڑی زبردست تھی ایک کہہ رہا تھا کہ مجھے سائنس کا ایک ایک لفظ یاد تھا ایک کہہ رہا تھا کہ مجھے معاشرتی علوم رٹی ہوئی تھی لیکن دیکھیں جی انہوں نے نہ تو انگریزی کا کچھ پوچھا نہ سائنس کا کچھ پوچھا نہ معاشرتی علوم کے بارے میں کچھ پوچھا اس لیے کہ انہوں نے کرائٹیریہ بنا دیا حساب کو انہوں نے کہا حساب میں پاس ہوگا تو باقی بھی چیزیں پوچھی جا سکتی ہیں اگر آپ کی زندگی میں نماز ہی نہیں ہے نا تو آپ جتنے مرضی خوش اخلاق ہو جائیں آپ جتنے مرضی اچھے کام کرنے شروع کر دیں نماز کرائٹیریہ ہے جی اللہ اور اس کے حسول کی طرف سے اور آپ سہسم نے تو اتنا فرما دیا کہ بندے اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے کیونکہ کافر جو ہے وہ نماز نہیں پڑتا جی یہ تو ہوئی نہیں سکتا نا کہ انسان مسلمان ہو اور وہ نماز نہ پڑے تو نماز میراج المؤمن بھی ہے اور اماد الدین بھی ہے ہم جو یہاں پر کورس پڑھ رہے ہیں اس کورس کا نام ہے جی لسان القرآن اب ذرا دیکھیں مرقب اضافی ہے کی نہیں علف لام بھی نہیں ہے اراب بھی ہلک ہے اور دوسرا عصم مجرور ہے تو ترجمہ کیا ہوگا قرآن کی زبان تو مرقب اضافی جو ہے عربی زبان میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والا مرقب ناکس ہے قرآن میں بھی بہت استعمال ہوا ہے احادیث میں بھی بہت استعمال ہوا ہے مزید کچھ کنسٹرکشنز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں مثلا ہم جو بولتے رہتے ہیں جمعہ کا دن اب یہ بھی ایک مرقب اضافی کنسٹرکشن ہے جمعہ کا دن تو دن کو پہلے میں رکھوں گا اور دن کی عربی ہوتی ہے یوم تو میں کہوں گا جی یوم الجمعات جمعہ کا دن میں کہنا چاہتا ہوں فجر کی نماز نماز پہلے آجے گا نماز کی عربی آپ کو پتا ہے جی صلاح تو صلاة الفجر فجر کی نماز اسی اعتبار سے آپ پانچ نمازوں کے نام بول سکتے ہیں جی صلاة الفجری صلاة الزہری صلاة العصری صلاة المغربی صلاة العشاء ٹھیک ہو گیا تو مرقب اضافی بہت استعمال ہے جی اب ایک دو کنسٹرکشنز کچھ اور طرح کی رکھوں آپ کے سامنے اور اور طرح سے مراد یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی تک جتنی بھی کنسٹرکشنز آئی ہیں دونوں طرح مضاف اور مضاف علیہ کی طرف واحد کے الفاظ ہی استعمال ہوئے ہیں اب ذرا میں مصنع اور جمع کے کچھ الفاظ استعمال کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے مثلا میں کہتا ہوں جی ہم نے بنائے نا زید کی کتاب میں کہتا ہوں جی زید کی دو کتابیں زید کی دو کتابیں اب اس میں دو کتابیں ہمارا مضاف ہے اور زید جو ہے وہ as it is مضاف علیہ ہے تو دو کتابوں کی عرب یہ ہے کتاب آنی تو کتاب آنی جب الف لام کے بغیر استعمال ہوگا تو کتاب آنی ہی رہے گا اور جب اس کا عرب حلکہ ہوگا تو نون ڈروپ ہو جائے گا جی کتابہ اور زید صاحب تو ہوں گے ہی مجرور تو کتاب آنی زید کی دو کتابیں اسی طرح اگر میں کہوں جی زید کی کتابیں اب کتابیں جمع ہیں اور کتابوں کے لیے میں پاس لفظ ہے کتب کتب کو میں الف لام اور حلکہ راب کے ساتھ رکھوں گا تو یہ بن جائے گا جی کتبو اور زید مجرور ہی ہوگا کتب زیدن زید کی کتابیں اسی طرح اگر میں آپ کے سامنے کسٹرکشنز کچھ ایسی رکھوں میں کہوں کہ مدینہ کے مسلمان مدینہ کے مسلمان اب یہ کے لفظ مجھے بتا رہا ہے کہ مسلمان جمع ہیں ایسے ہی ہے نا تو مسلم واحد ہے اور جمع مسلمونہ تو مسلمونہ کا لفظ میرا مضاف بن رہا ہے اور جب اس پہ میں مضاف کے رولز اپلائی کروں گا تو الف لام بھی داخل نہیں کروں گا اور اراب بھی ہلکہ کر دوں گا اور جمع سالی مذکر کا اراب کیسے ہلکہ ہوتا ہے نون ہٹا دینے سے تو یہ مسلمونہ رہ جاتا ہے اور آگے المدینہ یہ آپ کا مجرور ہو جائے گا تو مسلم المدینہ تو میں نے اب جو ایکزمپلز دیئے ہیں اس میں مضاف کی جگہ پر مسنہ بھی رکھ دیا اور جمع سالی مذکر بھی رکھ دیا اور جمع مکسر کی ایکزمپل بھی رکھ دی اب میں مضاف علیہ کی جگہ پر مسنہ اور جمع کے لفظ رکھ کر کنسٹرکشنز بناتا ہوں جی مثلا میں کہتا ہوں جی دو مسلمانوں دو مسلمانوں کا گھر اب میرا گھر جو ہے مضاف ہے اور دو مسلمان مضاف علیہ ہیں گھر کا لفظ بیت علی فلام کے بغیر اور حلقہ راب کے ساتھ بیتو اور دو مسلمانوں کی عربی ہوتی ہے مسلمانی یہی پڑھئی ہے نا مسلمانی اب مضاف علیہ کے لیے کیا شرط ہے جی مضاف علیہ کے لیے کیا شرط ہے مضاف علیہ کے لیے صرف ایک شرط ہے کہ مجرور ہوگا تو مسلمانی اس کی مجرور فارم کیا ہے مسلمانی کی مجرور فارم مسلمانی 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 تو کسٹرکشن بنجھے کی بیت مسلمانی بیت بیت مسلمانی دو مسلمانوں کا گھر دو مسلمانوں کا گھر دیکھیں واحد اسم کا عرب جو ہے وہ مرفوع پیش کے ساتھ ہوتا ہے منصوب زبر کے ساتھ ہوتا ہے مجرور زیر کے ساتھ ہوتا ہے مسنہ اسم کا عرب مرفوع آنی کی آواز کے ساتھ ہوتا ہے منصوب اور مجرور آنی کی آواز کے ساتھ ہوتا ہے جمع سال مذکر کا عرب مرفوع آنی کی آواز کے ساتھ ہوتا ہے منصوب اور مجرور آنی کی آواز کے ساتھ ہوتا ہے مثلا اگر میں یہاں پر کنسٹرکشن لکھوں آپ کے سامنے کہ بیت المسلمینہ تو یہ مسلم واحد مسلمانی مسننہ مسلمونہ جمع تو مسلم واحد ہے تو اس کی مرفوع مجرور اور منصوب ہم کیا ہوگی مسلمن مسلمان مسلمن مسنن مسلمانی مسلمینی مسلمینی اور مسلمونہ مسلمینہ مسلمینہ تو یہاں پر بیت المسلمینہ کا مطلب ہے مسلمانوں کے گھر اور اسی طور پہ آپ دیکھیں آپ کی سود الفاتح میں کنسٹرکشن ملتی ہے الحمدللہ رب العالمینہ اصل میں بنتی ہے کنسٹرکشن وہ رب العالمینہ رب العالمینہ اینہ کے آواز جمع سالم کے آواز ہے تمام جہانوں کا رب رب العالمینہ وہ رب العالمینہ کے طور پہ استعمال ہوئے یعنی مضاف جو ہے وہ مجرور استعمال ہوئے اب وہ کیوں مجرور استعمال ہوئے وہ انشاءاللہ آپ آپ کو آگے پتا چل جائے گا تو یہ تھا جی آپ کا مرقب زافی سمپل مرقب زافی اب ہم ایک سٹیپ آگے چلیں گے مرقب زافی میں ہم مرقب زافی کو لے کے جائیں گے پیچیدہ مرقب زافی کی طرف پیچیدہ مرقب زافی پیچیدہ مرقب زافی کا مطلب یہ ہے کہ ہوگا مرقب زافی ہی لیکن اس میں ایک سے زائد یعنی سادہ مرقب زافی میں دو اسمہ ہوتے ہیں یعنی پیچیدہ مرقب زافی میں آپ کہہ لیں دو سے زائد اسمہ ہوں گے دو سے زائد ہو جائیں گے مثلا میں نے کہا جی زیاد کی کتاب تو یہ میرا سمپل مرقب زافی تھا اب میں کہنا چاہتا ہوں زیاد کی کتاب کا ورق اب دیکھیں کاکی کی آگیا تو ہمارا مرقب زافی یہ زیاد کی کتاب کا ورق تو یہ ہمارا پیچیدہ مرقب زافی ہو جائے گا اس کو کنسٹرکٹ ہم نے کیسے کرنا ہے سمپل سا فارمولہ میں آپ کو دوں گا جی ایک دو تین اسمہ ہے یہ جو آخری والا ہے یہ مضاف ہوتا ہے نا اس کو ہم مضاف بنا دیں گے جی پہلا والا اسم جو ہے یہ ہمارا مضاف بن جائے گا اور جو درمیان والا اسم یہ اس مضاف کے لیے مضاف علیہ ہوگا اور اس مضاف علیہ کے لیے مضاف کا کام دے گا تو بس یہ ایک فارمولہ اگر آپ نے اچھی طرح یاد کر لیا تو آپ ہر پیچیدہ مرقب زافی کو کنسٹرک کر سکتے ہیں انشاءاللہ زید کی کتاب کا ورک ورک مضاف ہے علیہ لام نہیں ہوگا اراب ہلکہ ہوگا مضاف علیہ زید مضاف علیہ کے لیے شرط ہے کہ مجرور ہوگا اب درمیان میں لفظ آرہ جی کتاب جو کہ مضاف علیہ بھی ہے اور مضاف بھی ہے تو جو مضاف اور مضاف علیہ دونوں ہوگا اس پہ ایک دو اور تین رولز اپلائی کر دیں گے دیکھیں جو مضاف ہے اس پہ دو رولز اپلائی ہو رہے ہیں جو مضاف علیہ ہے اس پہ ایک رولز اپلائی ہو رہے ہیں اور جو دونوں ہیں اس پہ دونوں کے کتاب بھی ہلکا ہوگا اور مجرور بھی ہوگا تو کتاب کا لفظ دیکھیں میں علف لام کے بغیر لکھ رہا ہوں مجرور لکھ رہا ہوں اور اراب بھی ہلکا کر رہا ہوں تو کنسکشن میری بن گئی جی ورکو کتابی زیدن ورکو کتابی زیدن ٹرانسلیشن کرتے ہیں پیچھے سے ہی آئیں گے زید کی کتاب کا ورک ایک اور اردو میں سمجھا دیتا ہوں پھر عربی میں لکھوں گا اور آپ سے تجمع کرنا ہوں گا پیچیدہ مرقب اضافی اس مرقب اضافی کو کہا جاتا ہے جس میں ایک سے زائد مضاف اور مضافل ہیں ایک زیدن ایک اور اور لکھتا ہوں جی میں کہتا ہوں حامد کی گاڑی کی چابی چابی میرا مضاف ہے اور چابی کا عربی میں کہتے ہیں مفتاح 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 مضاف ہے تو علفلام بھی نہیں ہوگا اور اراب بھی ہلکا ہوگا تو یہ بن جائے گا جی مفتاح حامد صاحب مضافل ہے ہیں تو یہ مجرور ہوں گے حامدن گاڑی جو ہے یہ مضافل ہے بھی ہے مضاف بھی ہے تو دونوں کے رولز اپلائی کریں گے گاڑی کو عربی میں کہتے ہیں سیارہ تو سیارہ لفظ میں لکھ دیتا ہوں جی یہاں پہلے یہ سیارہ اس پہ ناؤں میں نے علفلام داخل کرنے رکھنا بھی مجرور ہے اور گاڑی واحد ہے تو واحد کی مجرور شکل جو ہے وہ زیر کے ساتھ آتی ہے ڈبل زیر آگئی لیکن چونکہ یہ مضاف بھی ہے اس کے لیے تو ڈبل حرکت اس پہ آتی نہیں ہے آپ کو پتہ ہے اس کا عراب ہلکہ ہوتا ہے تو یہ کنسٹرکشن بن گئی جی مفتاح سیارت حامدن حامد کی گاڑی کی چابی اب میں ایک دو کنسٹرکشن آپ کے سامنے عربی میں لکھتا ہوں اور آپ سے ترجمہ کرواتا ہوں اور آپ نے یہ خیال رکھنا ہے کہ عربی کنسٹرکشن کا ترجمہ یہاں سے شروع کرنے مثلا میں کہتا ہوں جی بابو بیتی اللہ کیا ترجمہ ہوگا اللہ کے گھر کا دروازہ میں ایک انسٹرکشن لکھتا ہوں آپ کے سامنے قدما ابنی آدم آدم کے بیٹے کے قدما اصل میں کیا تھا یہ قدما نہیں تھا نونڈ راپ ہوا ہے تو کیا ترجمہ ہو جائے گا آدم کے بیٹے کے دو قدم آدم کے بیٹے کے دونوں قدم اللہ اللہ کے رسول صاحب کا ایک بڑا خوبصورت فرمان ہے آپ نے فرمایا کہ لا تزولو قدم ابنی آدم یوم القیامتی لا تزولو نہیں ہلیں گے قدم ابنی آدم آدم کے بیٹے کے دونوں قدم نہیں ہلیں گے کب نہیں ہلیں گے یوم القیامتی قیامت کے دن حتی یسعلا ان خمسن جب تک اسے پانچ سوالات کے جواب لے نہیں لیے جائیں گے بڑی محنت کی ہے جی بڑی محنت کی ہے لیکن آؤٹ آف سلیبس سوال پوچھے کیا جا رہے ہیں پہلا سوال نماز کا اور اللہ کے سنوے نے فرما دیا کہ پانچ سوال جب تک وہ جواب نہیں دے دے گا اپنے قدم نہیں ہلا سکے گا اب وہ ذرا سوالات سنیے گا آپ نے فرمایا پہلا سوال پہلا سوال اس کی عمر کے بارے میں ہوگا کہ وہ جو ہم نے تمہیں ساٹھ ستہ اسی سال کی عمر دی تھی کہاں لگا کر آئے ہو سوال نمبر دو اس عمر میں جو جوانی کا حصہ تھا جوانی کا جو عرصہ تھا وہ کہاں پر کھپایا حالکہ عمر میں جوانی آ جاتی تھی لیکن جوانی کو الگ سے پوچھا جائے گا سوال نمبر تین ام مالی ہی من اینک تسبہو مال کہاں سے کمایا ذریعہ آمدنی کیا تھا حلال کمایا کہ بس مال آنا چاہیے جہاں سے مرضی آئے چوتھا سوال ہاں اگر حلال بھی کمایا تھا تو فی ما انفکہو اس کو خرج کہاں پر کیا پانچمہ اور آخری سوال مازا عملہ فی ما علمہ وہ عمل کیا کیا جو علم حاصل کیا علم حاصل کیا کو چھوڑے جو علم تھا اس پر عمل کتنا کیا پانچ سوالات عمر کے بارے میں جوانی کے بارے میں مال کے کمانے کے بارے میں مال کے خرج کرنے کے بارے میں اور جو کچھ علم تھا اس پر عمل کرنے کے بارے میں اب یہ پانچمہ سوال آپ کہیں گے چلو اچھا ہے علم حاصل نہیں کرتے نہیں جو علم تھا اس پر عمل کیا کیا ہے ہاں جی آپ میں سے مجھے بتا دیں کوئی ایسا شخص ہے خواتین اور حضرات میں سے جسے پتہ ہی نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر پانچ وقت کی نماز فرض کیا ہے کوئی ایسا شخص کوئی ایک ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں کوئی ایک ایسا جسے یہ نہیں پتا کہ دوسرے کو تکلیف دینا بری بات ہے یہ چند موٹی موٹی باتیں میں نے آپ کو سامنے رکھی تو اب ذرا پانچ سوالات دیکھ لیں اللہ کے حساب سم پر پا رہے ہیں کہ آدم کے بیٹے کے دونوں قدم ہلیں گے نہیں اپنی جگہ سے جب تک پانچ سوالوں کے جواب وہ نہیں دے دے گا تو یہ سلے بس ہے جی ہم پتہ نہیں دن رات کیا تیارییں کرنے میں لگے ہیں اس میں اپنا دن رات لگا رہے ہیں جس کے بارے میں ایک سوال نہیں پوچھا جانا ایک بات نہیں پوچھی جانا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے لیں جی مرقب زافی سادہ اور پیچیدہ میں نے آپ کو پڑھا دیا کل انشاءاللہ تعالیٰ ہم مرقب زافی کو کنٹینیو کریں گے اور مرقب زافی میں ہم پروناؤنز کو استعمال کریں گے جی زمائر کو استعمال کریں گے یعنی آج ہم نے کہا ہے نا زید کی کتاب تو کل ہم کہیں گے اس کی کتاب یعنی ہز بک پھر ہم کہیں گے ہر بک پھر ہم کہیں گے یور بک اور ہم کہیں گے مائی بک اور اوور بک سبحانک اللہمہ و بحمدی کا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفروکا و توبو الیک موسیقی